بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم موجود ہیں قائد اعظم پریس کلاب میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں یوسی دو سب تیس کے پی ٹی اے کے چیئرمین ملک عابر صاحب اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم آج صاحب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ اچھا آج آپ نے قائد اعظم پریس کلاب میں اپنی سالگیرہ سیلیبریٹ کی ہے آپ اس کے حوالے سے ذرا بتائیں سیاست کے بارے میں تو باتیں ہوتی رہتی ہیں لیکن آج ہم آپ سے سیاست کے بارے میں سوال نہیں پوچھیں گے آپ سے ہم آپ کی برڈے کے حوالے سے پوچھیں گے آج بہت خوشی کا دین ہے آج آپ کا جنم دین ہے عرفان بھائی بہت شکریہ یہ سب آپ کی مہربانی ہے آپ نے ہمیں یاد کیا اور ہمیں دعوت دی اور ہم نے بھی آپ سے اپنی پریس کلاب سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے یہاں پر اپنی سالگیرہ رکھی تمام دوستوں کو یہاں انوائٹ کیا اور آپ نے ہمیں ماشاءاللہ بہت زیادہ اکوموڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ یہ سر آپ کا اپنا قائدی اظم پریس کلاب ہے یہ آپ کا اپنا پلیٹ فارم ہے آپ جب مرضی یہاں پہ آ سکتے ہیں یہ آپ کے کتنے بھی دوست آئے میں ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ ملک صاحب آپ بتائیں ملک صاحب کے والے سے کوئی بات آج ان کی برڈے ہے اس بارے سے آپ کیا کہیں گے ان کو کوئی پیغام دینا چاہتے ہوں پیغام میں یہی دینا چاہوں گا جی اللہ تعالی ان کی زندگی تم درستی کرے ہر خوشی سے نوازے ان کو ہر پریشانی ان کی دور کرے یہ میرا پیغام نہیں ایک دعا ہے ان کے لئے اب ایسن بھائی سے پوچھتے ہیں یہ بڑے بھائیوں کی طرح ہے اور ان چلا تلا رہیں گے ایسن بھائی آپ بتائیں آپ کے تو یہ بہت کلوز ہیں اور آپ بہت سرگرم رکن بھی ہیں اور ان کے بھائی بھی ہیں چھوٹے پہلی بات تو یہ ہم آپ کا شکریہ دا کریں گے کیونکہ آپ نے تو سب کا شکریہ دا کر رہے ہیں ہم آپ کا شکریہ دا کریں گے کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم پر سب کارکن کو بلا کر اور ایک ان کی بڑی اچھی سالگیرہ انوائٹ کی ہے اور بڑا اچھا لگا ہے کیونکہ ملک صاحب ایک ٹاؤنشپ کی رونک ہے آپ کو پتہ ہے جس طریقے سے وہ دن بر دن نہ رات نہ دن کا پتہ نہ دوپیر کا پتہ وہ سرہ سر کام کر رہے ہیں ہمیں نہ بندہ نمائندہ وہ ہونا چاہیے کہ جو کام کرنا جانتا ہو جو یہ پتہ ہو کہ یہ ساتھ والی گھر میں اگر اقبال رہتا ہے اور ہمیں منیر کا نہیں پتہ ہمیں اس بندے کا چاہیے ہمیں لیڈر وہ چاہیے ہمیں علاقے کا چیئرمن وہ چاہیے جس کو یہ پتہ ہو کہ منیر کی یہ پرابلم ہے اور عرفان کی یہ ہم نے حل کروانی ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سر ہمیں ایک اماندار آدمی چاہیے ٹھیک ہے جو ہم چاہتے ہیں ہمیں یہ چاہیے اور عرفان بھائی ہم آپ کا بھی شکریہ دا کریں گے اور ملک صاحب کو کہیں گے اللہ پاک ان کی عمر میں اضافہ کرے اور ان کو صحت والی اور لمبی زندگی عطا فرمائے ملک صاحب کے حوالے سے کہ میرے بہت اچھے دوست ہیں یہ بہت اچھے دوست ہیں لیڈر بھی ہیں میرے سیاست میں لانے والے ہی بندے یہ ہیں میں سیاسی آدمی نہیں ہوں نہ میں سیاست کرتا ہوں بس ان کے حوالے سے جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ کرنا پڑتا ہے میرے بڑے بھائیوں کی طرح اور نیک انسان ہے اور ورکر ہے جنرل ورکر بس اس کے لیے یہ ہی ہے جی اب ہم ان کے پیارے دوست آتیب بھائی سے ملاقات کریں گے یہ بتائیں گے ملک صاحب کے والے سے آتیب بھائی اسلام علیکم علیکم السلام آپ بتائیں جی آج ملک صاحب کی برڈے ہے بڑی خوشی ہے کوئی سیاست پہ ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں ان کی پرسنلٹی کو ڈسکس کر لیتے ہیں تو ان کے اندر کام کرنے کی ایک لگن ہے جو کہ اہل محلہ جانتے ہیں ان کو مسائل لوگوں کے حل کرنے کا ایک جنون کی حد تک شوق ہے جو کہ اس کی اگزیمپل کافی موجود ہیں جو بھی میں کوڈ نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہم صرف ابھی ان کی سیلبریٹ کر رہے ہیں برڈے کو بس ان کے لیے ہماری نیک طمئن آئے ہیں کہ فیوچر میں ہم ان کو دیکھیں اور ان کو عزت ملے انشاءاللہ مزید اور اچھے کام کریں گے شکریہ جی یہ ان کے دوست بتا رہے تھے رانہ صاحب ملک صاحب کے کہ یہ فیوچر میں بھی اچھے کام کریں گے عابد بھائی آپ کو بہت بہت سالگیرہ مبارک ہو اینڈ میں کوئی پیغام دے دیں ہمارے سورے ٹی وی کے لیے قیدرزم پریس کلپ کے لیے اور اپنے بہت شکریہ میں پیغام تو یہی دوں گا کہ خوشیاں بانٹنی چاہیے خوشیاں شیئر کرنی چاہیے اللہ پاک سب کو خوش رکھے اور پریشانیاں دور رکھے اور اللہ پاک ہمیں ہمارے ملک کو ہماری پوری دنیا کو اس کوویڈ نائنٹین سے بھی جان چھوڑا ہے یہ جو پریشانی ساری دنیا کے لیے بڑھیں گی ہے اللہ پاک سب کو اس سے محفوظ رکھے جی یہ عابد بھائی بتا رہے تھے کہ جو کورڈ نائنٹین کی بیماری ہے یہ سب دنیا میں پھیلی ہوئے اس سے بھی اللہ ہمیں نجات دے پھر کسی دن پھر کسی اور گیسٹ کے ساتھ ملیں گے سینئر کیمرہ میں نے علیہ مزاق ساتھ مجھے اجاز دیجئے شکریہ